نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے پتا چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑھا کر لو بس ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے اللہ کے دین کی دعوت ہر اس بندہ یا ہر اس بندی تک پہنچانا جس تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام اور دعوت جب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں اس کی اتنی بڑی فضیلت بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا کریں گے سوچھے ماباب ہمارے لئے ہماری اچھائی کے لئے جب دعا کرتے ہیں دنیاوی ہی دعا کر دیتے ہیں ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں آخرت کی دعا کر دیتے ہیں ہم کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو یہ کام کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ روزانہ اگر ہم پانچ اللہ کے نام عربی میں اور اس کا مادری آپ کی مادری زبان میں اس کے ترجمے کے ساتھ اگر آپ حفظ کر لیں گے تو مجھے تک 28 روزے تک آپ کو پورے 99 نیمز پورے 99 نام یادان سے آپ اپنے آپ کو اس طرح جڑا لو جس طرح سورج سے روشنی جڑی ہوتی ہے جس طرح زبان مو سے جڑی ہوتی ہے جس طرح ہاتھ اور پاؤں جسم سے جڑے ہوتے ہیں ورنہ غور کیجئے اگر سورج نہیں تو روشنی ہی نہیں اگر زبان نہیں تو باچی تھی نہیں اور ویسے ہی اگر ہاتھ پاؤں نہیں تو پھر باقی کا جسم کوئی کام کاج کا نہیں ویسے ہی اگر خوران کسی مسلمان کی زندگی میں نہیں تو وہ مسلم شفات کا جو اللہ نے اتنا بڑا عزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ اللہ شفات خبول کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ اور ہم وہ امید ورہیں گے کہ ہمارے لئے شفات ہو لیکن جن مسلمانوں کو خوران نے جہنم میں خید کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کی شفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب اِنَّا قَوْمِتَّخَذُوا حَاذَ الْقُرْآنَ مَحَجُورًا اے اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں یہ میری امت کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس خوران سے مو پھیر لیا تھا اس خوران سے دوری اختیار کر لی تھی اس خوران سے نہیں جوڑے تھے کتنی شرم کی بات ہے کتنی بے حیائی کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے میری بہنوں کہ ہم ہمارے نبی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیویوں کے نام نہیں جانتے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام بھی نہیں جانتے ان کے نام یاد رکھنا تو دور کی بات ہے ان کے نام جاننا تو دور کی بات ہے ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ جملہ کتنی بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور کتنی اولاد کوئی بھی خسم کا آوارہ حرکت کرنے والا یا آوارہ حرکت کرنے والی زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی اس رمضان گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجئے کہ اپنا زنا نہیں کریں گے اب انشاءاللہ کوئی آوارہ پر نہیں ہوگا تو سچے دل سے جب آپ یہ نیت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا اللہ کا وعدہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو خبول کر لیں گے جیسے مخدس مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل کی جو وہ مہینہ جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں رحمتیں نازل ہونے والا مہینہ اس میں شراب پی کر ایسے لوگ اللہ کی مغفرت کے مستعق نہیں ہو کر اللہ کی لانت کے مستعق ہو کر ہیں صحابہ صحابیات رمضان کو اپنی عبادتوں میں گزارتے عبادت کا مہینہ بناتے اور ایسے بدوقت مسلمان موجود ہیں جو رمضان کو تجارت کا مہینہ بناتے ہیں جہاں رمضان میں ان کی پوری فکر تجارت ہے اور اس تجارت سے اگر تھوڑی سہولت مل گئی تو وہ اللہ کی تھوڑی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کیسی تجارت سے سہولت مل کر جو سود پر پیسہ لے کر وہ تجارت کر رہے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے سود خوری سود لینا دینا اس میں ملوث ہونا کتنا بڑا مسلمانوں میں ان لوگوں کی وہ مسلمانوں کی ہماری کہ ہم اگر سود کے معاملے میں ملوث ہوتے ہیں تو سوچئے رمضان جیسے مہینے میں اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ اپنے آپ پڑھ لے رہے ہیں اور اور اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وار کرنے کے لیے تجار ہو رہے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت نہیں ہوگی اس مغفرت کے مہینے میں تو کیا ہوگی بتائیں کسی مسلمان کے بارے میں بات کہی تھی وہ جھوٹا الزام تھی توہمت تھی تو توہمت کیسے ثابت کرتا ایک عرصہ گزرنے کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم کی ایک ایسی بولی میں پھیک دو ایک ایسے ویل میں پھیک دو جس کی دیواریں